ہائی این ویلکھوم بیک فرینڈ اس اس وسیم اور آج کی انگلیش سپیکنگ پریکٹس میں میں نے آپ کے لیے ورڈ جو منتخب کی ہیں تین ورڈ ہیں جس کو آپ مس پریناؤنس کرتے ہیں اور مس سپیل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ غلط اس کی پریننسیشن ہو جاتی ہے اور لکھنے میں بھی آپ غلطی کرتے ہیں تو آئیے اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ان تین ورڈ کو یعنی صحیح پریناؤنس کریں گے سپیل کس طرح کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ لیسن آپ کو پسل آئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے آپ کرتے نہیں ہیں ضرور کیا کریں سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں کہ پریننسیشن ہے کہ ورڈ کی پریننسیشن کس طرح ہے تین ورڈ کی تو تین ورڈ ہمارے ہیں نمبر ون ورڈ ہے ہمارا دیکھیں جو ورڈ ہے وہ ہے q-u-i-t quit right سیکنڈ ورڈ ہے q-u-i-e-t q-u-i-e-t quiet کیا کہتے ہیں quiet ثرد ورڈ ہے ہمارا q-u-i-t-e quiet right پہلا ورڈ کیا ہے quit quit quiet 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 میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کی پریننسیشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے تو آئیے ان کے جو ہے ہم meaning بتاتے ہیں اور جملوں میں ان کو کس طرح آپ استعمال کریں گے تاکہ آپ کی بولچال بہت اچھی ہو جائے تو پہلا ورڈ کیا ہے دیکھیں quit quit means کیا ہوتا ہے چھوڑنا چھوڑنا یا کیا ہے ترک کر دینا یعنی چھوڑنا ترک کر دینا چلے جانا تو آپ کہتے ہیں quit جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ stop کر دیتے ہیں یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں جیسے فر ایکجیمپل سنتینز دیکھیں friends she quit her job she quit her job یعنی اس نے اپنی job چھوڑ دی she quit her job he quit drinking alcohol اس نے alcohol لینا ترک کر دی right second دیکھیں my friend quit smoking یعنی میرے friend نے cigarette نوشی ترک کر دی چھوڑ دی اب next دیکھیں next ہمارا جو word ہے وہ ہے quiet کیا ہے quiet 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 means کیا ہے خاموشی یا سکون یعنی خاموشی یا سکون کے سنس میں ہم استعمال کریں گے تو اس کا sentence آپ دیکھیں friend i need quiet when i am working i need quiet when i am working اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے کام کرتے ہوئے سکون چاہیئے right مجھے کام کرتے ہوئے سکون چاہیئے تو اس sense میں آپ استعمال کریں گے جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں بچے آتے ہیں اور شور شہابہ کر رہے ہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں تو ڈانٹ کے آپ کہتے ہیں یا کلاس میں teacher کہتے ہیں کہ be quiet یعنی خاموش ہو جائیئے سکون میں آ جائیئے اب next word جو ہے اس کی دیکھیں pronunciation اور اس کی spell q u i t e quiet یعنی اس کی تھوڑی short ہے quiet اور اس کی کیا ہے quiet ایک دم آپ روانی سے اس کو بولیں quiet quiet very good اب آ جائیں اس کا sentence یعنی ہم کب استعمال کرتے ہیں کہ یہ emphasis word ہے یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں very کیا ہوتے ہیں very ہوتے ہیں تو very کے means میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں it's quite warm today sentence دیکھیں it's quite warm today but it's not hot یعنی it's quite warm today but it's not hot یعنی آگ جو ہے خاصی گرمی ہے لیکن بہت زیادہ شدت یا تپیش نہیں ہے اس میں یعنی اس میں تپیش نہیں ہے second دیکھیں کہ he plays the guitar quite well he plays the guitar quite well وہ guitar خاصا اچھا بجا لیتا ہے right اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ بلکل یا واقعی میں تو کہتے ہیں بھئی آپ کیسے ہیں how are you تو آپ کہتے ہیں i am quite well i am quite well میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کہتے ہیں جیسے for example کسی کے لئے کوئی لمبا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ he is quite tall he is quite tall وہ خاصا لمبا ہے یا وہ ہائیڈ میں بڑا ہے لمبا اس کا خد ہے تو انیت کرتا ہوں فرینڈز کہ آپ کو میرا لیسن پسند آیا ہوگا آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اور میں یہی کہتا ہوں کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ خیال رکھے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ